بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری ملتان منڈی کی ایک اور ویڈیو آپ دوستوں کے لیے ایک اور ایپیسوڈ ریٹس ملیں گے جانوں کے وزن کا آئیڈیا دیں گے ڈیمانڈ کیا ہے بیپاری کے نزدیک فائنل پرائس کیا ہے اور کچھ اپنا ایسٹی میٹ بھی آپ کو دیں گے چوبیس بٹا پچیس کی لاٹ ہے یہ ہو سکتا ہے چوبیس میں لگ جائیں ہو سکتا ہے پچیس میں لگ جائیں لیکن غالب امکان یہ ہے کہ یہ جانور چوبیس کے ہیں چولستانی مال ہے پندرہ سے بیس بچھروں کی ایک بڑی ہیوج لاٹ ہے ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ تیس ہزار پے پر پیس کے حساب سے فی جانور کی اتنی ڈیمانڈ ہے اگر آپ پوری لاٹ اٹھائیں گے اور فائنل فائنل یہ دینا چاہتے ہیں ایک لاکھ پندرہ کے حساب سے یہ سودا بن سکتا ہے بیپاری صاحب کے بقول اگر پوری لاٹ اٹھائی جائے اس لاٹ میں سے اگر جانور کی سیلیکشن کی جائے گی تو پھر ریٹس ڈیفرنٹ ہو جائیں گے سوا دو دو من ان کا وزن ہے کھیرے جانور ہیں میرے حساب سے ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ ہے ایک لاکھ کے ایراؤن باؤٹ یہ سودا بننا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ جوڑی ہے دھائی لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے سوا دو دو من ان کا بھی میٹ ویٹ ہے اور دونوں کھیرے بچھ رہے ہیں ان کو بھی آپ چوبیس بٹا پچیس والا مال کہہ سکتے ہیں جو بھائی اکثر کہتے ہیں نا کراچی سائیڈ سے کہ سوا دو من دھائی من میٹ ویٹ کا جانور لے کر دیں اور وہ دو دانت بھی ہو جائے تو ان کے لیے یہ والے جانور ہیں میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو میں نارمل کیٹاگری کے جانور دکھاؤں کیونکہ بھاری جانوروں کے خریدار اب رہے نہیں اور دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیم نارمل لو کیٹاگری کا مال دکھائیں تاکہ ہماری قربانی بھی ہو جائے ایک اور جوڑی آپ کی نظروں کے سامنے چال لاکھ بیس ہزار سارے تین تین من ان کا میٹ ویٹ ہے جس جانور کا میٹ ویٹ تین من سے اوپر جا رہا ہے تھوڑا خوبصورت بھی ہے اس کی ڈیماند دوستو ایک اسی ایک نوے سے کم نہیں ہے ابلک ہلکے کراس میں اور دوسرا جانور اس کے ساتھ چولستانی ہے یہ جانور جو چولستانی ہے وہ دو دانت میں ہے اور یہ جو سہیوال چولستانی کراس اب لکھ ہے یہ جانور ابھی کھیڑا ہے مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہ ایک اور کلر فل جانور چیک کروا دیتے ہیں یہ مولانا صاحب لے کر کھڑے ہوئے ہیں کلر فل ہے پچانوے ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے کھیڑا ہے چولستانی میں کراس بنتا ہے اس کا ہلکا سا اور تقریباً سوہ دو من کے قریب اس کا بھی میٹ ویٹ ہے بیپاری صاحب کا کہنا ہے کہ قربانی پہ لگ جائے گا ایک اور جوڑی بھی دیکھ لیں چال لاکھ چالیس ہزار پہ یعنی دو لاکھ بیس ہزار پہ ایک بچھرے کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین تین من میٹ ویٹ ہے کھیڑے جانور ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو جانور تین من سے اوپر جا رہا ہے اس کی ڈیمانڈ دو لاکھ سے اوپر چلی گئی یعنی کہ تقریباً کوئی سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ ہنڈر تھوزنٹ روپیز پر من کے حساب سے ان کا حساب کتاب چاہتا ہے یہ گاڑی کے ساتھ جو پہلی جوڑی بندھی ہوئی ہے دھائی لاکھ روپے ایک لاکھ پچیس ہزار پہ فی جانور ان کی آسکنگ پرائس ہے اور اس کے ساتھ جو آگے دوسری جوڑی ہے وہ جوڑی اچھی ہے خوبصورت ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے جناب ساری چال لاکھ اسی ہزار پہ ساری تین تین من ان کا میٹ ویٹ ہے اور چال لاکھ اسی ہزار پہ ان کی ڈیمانڈ ہے مو سے کھیرے ہیں ہائٹ اچھی ہے لینٹھ وائز بھی جانور صاف ستھرے اور کوالٹی کے اندر ہیں اور ناف جھالر آفکورس اچھی ہے پہلے بچھرے کی کوہان تھوڑی سی کم ہے خیر کچھ چیزیں کمپرومائزیبل ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید جانور چیک کراتے ہیں یہ ایک ابلک دیکھ لیں کوالٹی اس کی نو ڈاؤٹ اچھی ہے اور پونے تین من اس کا میٹ ویٹ ہے لیکن جب اس بھائی صاحب سے ڈیمانڈ پوچھی گئی تو چھک کے اڑ گئے پونے تین من سارے تین لاکھ پونے تین من وزن سارے تین لاکھ ڈیمانڈ بھائی صاحب نے تو ایک لاکھ رپے من سے اوپر مانگ لیا خدا کا خوف کریں یار خدا کا خوف کریں کچھ رحم کریں لوگوں پر یہ اتنی فضول ڈیمان ہے چھوڑیں جناب اس کو آگے چلتے ہیں یہ ایک اور کوالٹی نظر آگئی ہے اب پتہ نہیں اس کا یہ کیا کریں گے کوالٹی مال ہے اچھی چیز ہے ڈیمانڈ اور فائنل بڑی بحث تمہیز کے بعد اس بھائی سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آخری ریٹ بول دو جس پر دینا ہے تو انہوں نے کہا تین ستر تین من میٹ ویٹ ہے تین ستر یعنی ایک لاکھ رپے من سے اوپر کی کہانی یہ بھی لے کر آگئے ہیں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے مہینہ ڈیڑ دو پہلے کی بات ہے ہم کہتے تھے ایک لاکھ رپے من یار یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا اور یہ واقعی پاگل ہو گئے ہیں جناب ایک ایک لاکھ رپے من سے اوپر ڈیمانڈ اور یہ جو ساتھ والا ہے اس کا دو تیس اب بیپاری صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی کوالٹی میں فرق ہے اس کا دو تیس مانگ رہے ہیں اس کا تین ستر مانگ رہے ہیں اور یہ چھوٹے بیپاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک ابلک ہے میڈیم کوالٹی کا ہے اور ڈیڑ من اس کا میٹ ویٹ ہے اور یہ دو ہزار پچیس کا جانور ہے اس سال کا کنفرم بالکل نہیں ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار یعنی کہ انہوں نے بھی وہی لاکھ رپے من والی گیم ڈال دی ہے بھائی ایک لاکھ ساٹھ ہزار رپے پاکستان میں رہنے والے بہت سے باشندوں کی سلانہ کمائی نہیں ہے اب پتہ نہیں آپ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ لوگ قربانی نہ کریں یہ مربانی کریں کچھ ریٹوں پر نظر سانی کریں جو بھی ہو جیسے بھی ہو میں مانتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی پرافٹ کو منیمائز کریں مارجن کم رکھیں کالی جوڑی ہے جیٹ بلیک ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین لاکھ رپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے چلے شکر ہے جناب یہ کوئی بھائی پونے دو دو لاکھ فلہ آیا لیکن میٹ ویٹ بھی تو سن لیں نا ڈھائی من یا ڈھائی من پلس اس کے ایراؤن بوٹ ہے پونے تین ہو جائے گا اور دونوں جانور کھیرے ہیں ٹھیک ہے کوالٹی لحاظ دیکھا جائے تو یہ پہلے بچھرے کی لیندھ اچھی ہے دوسرے والا جو ہے وہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں کمزور ہے اس پر محنت کرنی پڑے گی اور یہ بھی چیک کرنا پڑے گا خریداری سے پہلے کہ بھائی کوئی بیماری شماری تو نہیں ہے جس نے اس کی ہڈیاں نکال دی ہیں اور یہ اگلی جوڑی بھی دیکھ لیں ساڑھے تین لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے ایک سوا تین من میں ہے ایک ساڑھے تین من میں ہے کھیرے جانور ہیں اچھا ڈیمانڈ اس کی بھی ساڑھے تین تھی اس کی بھی ساڑھے تین ہیں صرف فرق ہے جی وہ بلیک بیوٹی ہے جی وہ جیٹ بلیک ہیں جناب ان کا کلر ایسا ہے کہ پھر وہ کلر دنیا میں پھر نہیں آنا اور یہ جیٹ بلیک ہو گیا تو وہ ریٹ بھی اوپر ہو گیا آپ کو اگر دو چار بچھرے چاہیے آن لائن اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے خرید کر روانہ کر دیں موسٹ ویلکم سر کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو قربانی کے بچھرے چاہیے کٹو مال چاہیے آپ منڈی تشریف لے آئیں یا آپ نہ کوئی نمائندہ بھیج دیں ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر خریداری مناسب سے مناسب ریٹ پر کر کے دیں گے منڈی کے فراد سے آپ کو ٹوٹل بچا کر آپ کے لئے خریداری کی جائے گی اس چیز کی گلوبل ویلیج فارمنگ ہنڈر پرسنٹ آپ کو شوٹی دیتا ہے اور انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو خود سمجھا جائے گی کہ منڈی میں اگر کوئی لوگ اور نیسٹلی کام کر رہے ہیں تو گلوبل ویلیج فارمنگ ان میں سے ایک ہے یہ لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار اس کا فائنل ریٹ ہے کھیرے جانور ہیں دو ہزار چوبیس کے ہیں تین تین من میٹ ویٹ ہے اور یہ سارے کے سارے ساہیوال نسل کے اندر ہیں لینٹ دیکھ لیں یہ ایک بچھرہ اس میں ساہیوال چولستانی کراس آگیا ہے باقی خیر یہ بھی خوبصورت ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو باقی جناب سارے کے ساہیوال نسل کے ہیں کنڈے پر تول کر کٹو مال لینا ہے تو اس کے لیے جناب یہ ہمارے فون نمبر دیئے ہوئے ہیں آریف بھائی کا نمبر بھی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ رابطہ کرنے میں دیر مت کیجئے گا آج کل ذرا سیزن سستا چل رہا ہے جس نے بھی قربانی کا مال کٹو میں سے ڈھونڈ کے نکالنا ہے اس کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے یہ دیسمبر اور جنوری کے پہلے پندرہ بیس دن موقع ہے اس کے بعد پھر جو ریٹ میں ایک تفانے بدتمیزی آئے گا وہ آپ کو مزید پریشان کرے گا چولستانی ہے جی تین من میٹ ویٹ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پہ اس کی لیمانڈ ہے کھیرہ جانور ہے سکن میں شائن ہے اور قد بھی اچھا ہے یہ ایک جوڑی اس بھائی کے پاس ہے اور سوا دو من دھائی من یہ ان کے میٹ ویٹ ہیں دونوں کھیرے جانور ہیں اس جانور براؤن والے کی جھالر اچھی نظر آ رہی ہے اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ریٹ بڑھاتی ہیں دو لاکھ تیس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے اور میرے خیال میں تو یار قربانی اگر کسی کی جھالر یا ناف زیادہ نہ ہو تو پھر بھی ہو جاتی ہے لوگ دھنی کے بچھروں کی داجلی کے بچھروں کی بھی تو قربانی کرتے ہیں یہ ہم نے کیا ایک مط بنا دی ہے یہ بھی اچھی ہو وہ بھی اچھی ہو اللہ کے نام پہ قربانی کریں جو آپ کے پاس اس کے حلال ہے اس کے ثلوب قربانی کر کے ایک سائیڈ پر ہوں سواب کمائیں جنت کمائیں تو میں کہتا ہوں ان چیزوں کو چھوڑیں تو یہ ریٹ کم ہو جائیں گے یہ جوڑی ہے جی دو بچھرے ہیں دونوں کھیرے ہیں نہیں سوری ایک کھیرہ ایک دو دانت سوا تین تین من وزن ہے قد داور جانور ہیں اور ڈیمانڈ جوڑی کی کیے اس دوست نے یہ جناب مولانا صاحب ریٹ بتا رہے ہیں تین لاکھ بیس ہزار پہ اور فل اینڈ فائنل یہ کہتے ہیں دو ستر میں یہ ایک اور بھائی ہمارے سامنے آگے جوڑی ہے جی دو لاکھ ساٹھ ہزار کی رسیوں کو بل دے کر اچھے طریقے سے کس کے پکڑا ہوا ہے تاکہ جانور جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے کہیں سلپ نہ ہو جائیں دو ساٹھ جوڑی کی ڈیمانڈ ہے سبہ دو من دھائی من یہ پہلے بچڑے کا کلر اچھا لگ رہے اور پیٹ ذرا پھولا ہوا ہے اس کا مطلب ہے چارے فل ٹکا کے کھلائے ہوا ہے ایک اور ساہیوال کی جوڑی دیکھ لیں دو لاکھ بیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور رسی بھائی صاحب نے بھی بڑی ٹائٹ کر کے پکڑی ہوئی ہے لیکن جب یہ رسی چھڑوانے پہ بچڑے آتے ہیں تو پھر یہ ساری طاقتیں انسان کی ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں پھر یہ منڈی میں وہ ادھم مچاتے ہیں کہ جناب سمجھ آ جاتی ہے منڈی میں چلتے پھرتے اختیار سے چلا کریں دائیں بائیں دیکھتے رہا کریں کیونکہ یہ جانور کسی وقت بھی کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر اچھا خاصہ تماشا بنا دیتے ہیں اور لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی جوڑی آپ کو دکھاتے ہیں پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں لیکن بھائی چینل تو سبسکرائب کر لیجئے گا نہیں کیا بھی تک کمال کرتے ہیں یار یہ ذرا نیچے دیکھیں رائٹ ہینڈ پر سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن ہے یہ پریس کریں جناب جی 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 بلکل یہی والا پریس کرنے ڈیمارڈ دو پندرہ ہے جی فائنل ایک ستر ہے اور دو دو من ان کا میٹ ویٹ ہے کھیرے جانور ہیں کسی بھی خریداری کے لیے کسی بھی منڈی کی جناب جنوبی پنجاب سے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے میرا نمبر بھی سکرین پر ہے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ